اسلام ہونے گا میرے ویڈیو ہم نے ریسپیریٹری میڈیسن میں شارٹ کیا ہوا تھا اسطما کا ٹاپک اور اس کو کننیلو کرتے ہوں اور اس میں سے آخری بات ہے اچھا پلیز اس بات پہ بلکل آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم اتنی مطلب ظاہر ہے جیسے اسطما کی تھرڈ ویڈیو ہوگی جو میں اپلوڈ کرنے سے اسطما سے ریلیٹڈ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی ویسے تو ریسپیریٹری میڈیسن کی بات کریں تو بہت ساری باتیں میج میں آ سکتی ہیں مطلب میں ڈیویڈسن کی بات کروں گی تو ٹاپکس بے تہاش ہیں لیکن اس میں سے کوئی میں کہوں گی پانچ یا چھے ایسی چیزیں ہیں پانچ یا ایسی ٹاپکس ہیں جو آپ کے ہر دفعہ ایسی کیو میں آتے ہیں اور جن میں سے میکسیمم ایم سی کیوز آ رہے ہوتے ہیں باقیوں میں سے بھی آتے ہیں لیکن پانچ یا ایسی چیزیں جن میں ہر ایم سی کیوہوں نے آنا ہی آنا ہے ان چیزوں پہ تیسٹ آپ کی گرپ اتنی اچھے ہونے چاہیے تاکہ آپ کو ابھی پر بہت آرام سے اور اچھے سے پاس ہو سکے ریمیمبر میڈیسن بہت زیادہ ہے لیکن میڈیسن کو سمجھنا اور سمجھ لوگے تو بہت آسان بھی ہے یہ بات یاد رکھنا کیونکہ آپ کو کس طرح سے ڈائیگنوز کریں گے تو اس جیسے ان ٹوپکس پہ ہی میں تھوڑا سا جہان دیتی زیادہ آپ کو رزر ہوں گے اور زیادہ ٹائم ہی لگا ہوں گی جس طرح آپ کا یہاں پر ایسیما ہے میں آپ کو ساتھا بتاتی جاؤں گی COPD ہے اس کے بعد آپ کا براونک ایک ٹیسس ہے دن آپ کا آجاتا ہے ایک کارسنوما آئے گا ایک آپ کا پاندری تھرومboembolism ہے سارکوئی ڈوسیس ہے تو ٹوٹلی چھے سارٹ پاپک ہے نوٹ موردندہ تو آپ نے ان کو بہت اچھے سے کرنا ہے اچھا اب جو آخری ہماری یہاں پر بات آتی ہے وہ ہے مینجمنٹ آف ایکیوٹ سویر ایستما یعنی ایک پیشنٹ تھا جو پہلے سے ایستماٹک تھا ہمیں پتہ کہ وہ ایستماٹک ہے لیکن اس کو اچانک سے سویر اٹیک شروع ہو گیا ایکیوٹ سویر ایستما ہو گیا اب اس کو کیسے مینج کرنا ہے یہاں دکھنا بچے بہت زیادہ گلدی کرتے ہیں یہاں دکھنا بچے بہت زیادہ گلدی کرتے ہیں پڑھے جاتے ہیں ان کو ویزز، دسنیا پتہ چلتے ہیں سرائری میں لکھا تھا کہ یہاں پیشنٹ تھا جو نون ایستما تھا اور آپ کو بتائیں کہ پیشنٹ کیم تو ایستما اور اس کو اچانک سے سویر اپیسوڈز ویزز اور ڈسنیا اور شورٹنس اور بیرد ان چیز ٹائٹنس ہونا شروع ہو گیا اب کیا کرنا ہے اکسر اکات بند ہے انسائیٹی میں پیپر میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اکیوٹ سویر ایستما کے سرائیو دیئے کہ ایک نون استیمتیک پیشنٹ جو اچانک سے سویر ایستما کی ساتھ آتے ہیں اس کو ہم نے وہ جو نورمل ہماری لائن آف ٹیٹمنٹ اس پہ ٹریٹ نہیں کرنا ہوتا بچے کیا کرتے ہیں جب میں آپ کو لازت ویڈیو میں دکھایا ہے نا لکھا کہ آپ نے اس پہ سے پہلے یہ ہے وہ شورٹن پر کا دیلیٹر دینا ہے پھر آپ نے اس کے ساتھ آئی ایڈ سٹیرویڈ ڈیاد کر دینا ہے ایڈ سٹیرویڈ ڈیاد کر دینا ہے ایڈ سٹیرویڈ ڈیاد کر دینا ہے اچھا تو ہمارے پاس جو ایک تریدشنل سا ہمارا سارا پورا پورا ریجویل وہ لکھ دیتے ہیں اب ان کا پورا پورا جو تین یا چار نمبر کا قویسٹن تھا وہ غلط ہو جاتا ہے صرف اس بات میں کہ انہیں سینریو کو انزائیٹی میں گوھر سے پڑھا ہی نہیں دونوں بلکل ڈیفرنٹ باتیں ہیں ٹھیک ہے بے شک تھیرپی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا لیکن دونوں میں باتیں ہی الگ ہیں ایک آپ کا نورمل چلتا ہوئے ایستما ہے جو اس کو ہم نے نورمل چلتے ہوئے طریقے سے ٹھیک کر دینا کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ایک ہمارا اس کی ایکیوٹ اگزائسر بیشن اور انہیں کلیر کٹ سینریو میں لکھا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو وہ نونڈ ڈیاغنوسیس آف ایستما تھا ہم نے ڈیاغنوسیس نہیں بتانا اب وہ ایکیوٹ اگزائسر بیشن کے ساتھ آیا چاہنکس اس کو چیز ٹائٹنیس بیزیں ہوگی ہے اور اس کا جو پلنری کبھی ایک بار بتا دیتے ہیں کہ اسپریری ریٹ کیا ہے ہارٹ ریٹ کیا ہے بکوار آپ کو بلڈ کاؤنس بھی بتا دیتے ہیں تو آپ بتائیں کیا ہوگی ہے ایسے میں آپ دے لازمی دور پہ یہ ورائن ڈیاغنس پہ پہلی بات دوسری بات ایک دو سینریو اسی بیری نظر سے گزرین میں اسٹما کے پیشنٹ نے بتائی بچی آپ پاس آئی تھی اور اس کو باقی انہیں یہ بتائے کہ ڈسنیا chest tightness ہے اس کو non productive cuff ہے اور fever بھی بتا دیا 100 ڈگری مطبع اس کا temperature بتائیں 100 ڈگری ڈگری ہے 100 ڈگری سلائٹ فیور بنتا ہے تو سلائٹ فیور آپ کو صرف کنفیوز کرنے کے لئے دیا ہوئے اس کے باقی سارے اگر آپ سائن اور سمٹمز دیکھیں گے اس کے آپ لاب انویسٹیگیشن دیکھیں گے تو ساری ساری آپ کو ایسطما کے طرف لیٹ کرتی بھی لے جائیں گی مطبع اگر بیز ہے chest tightness ڈسنیا ہے اس کے ساتھ اس کو non productive cuffs ہے سنو فیلیا ہو آگے تو ڈیفنیٹ سی بات ہے کہ 100 ڈگری سیور آگے پیشنٹ کو جو ہو سکتا کسی اور وجہ سے ہو تو آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہو نا یہ بات بہت منشن کرنے بات تیسری بات ہمارے پاس جو کچھ ویلیوز دیتے تین ایک ساری بلد کاؤ سینایریو ساری سیزے کنفیوز ہوتی ہیں اس میں بتا رہی تو بلد کاؤ سو ملنگی ایس組ن خوز دیتے ہیں 8 یا 9 ایس یا 9 ایس ایس یا ایس ی ای 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 یہ ایسترمہ ہی ہے باقی یہ تیتی ساری لائب اور انویسٹگیشن سے پریشان نہیں ہونا اچھا اب ایکیوٹ سویر ایسترمہ ہم نے کہہ تو دیئے کہ پیشنٹ اچانک سے ہمارے پاس ان سمٹم کی ساتھائے گا جو میں نے کہا دیئے ہمارے پاس اس کو ڈائیگنوزز ہم نے کس نے اسٹیبلش کرنا ہے ہاں آپ کے باس تو کہتنے ہیں کہ جب یہ سیناریو دیتے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ آپ سے یہ پہلا پارٹ ہے کچھنے کہ which is the most important investigation جو آپ کو بتائے گی کہ یہ ایکیوٹ سویر ایسترمہ ہے so that is your pulmonary expiratory flow rate یعنی کہ جو آپ کا وہی والا تھا نا میں آپ کو جس کو بہت ڈیٹیل میں بہت آیا تھا FEV1 by FVC والی بات ہے یہ اس کو pulmonary expiratory flow rate کہتے ہیں کہ expiration میں جو ہمارا flow ہے وہ کس طرح کا ہے تو FEV1 by FVC ایسے پیشنٹ میں 50 سے پرسنٹ سے بھی کام ہوگا مطلب اگر نورمل لوگوں کا جو 100% ہم کنسیلر کرتے ہیں ایسا پوز تو 50 سے بھی کام اور even 33% تک ڈیکریز ہوا ہوتا ہے which is a great decrease تو ایسے پیشنٹ ہیں جو ایکیوٹ سویر ایسترمہ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جو سنگل موسٹ اپورٹنٹ انویسٹیگیشن ہے وہ یہ ہے اور سنگل موسٹ اپورٹنٹ جو سائن ہے سائن نہیں سیمٹم یہ سائن ہی ہے جو آپ کو نظر آتے ہیں پیشنٹ اپنے ایک جملہ ایک سانس میں ختم نہیں کر پا رہا ہوتا اگر 3 ورڈز اسے بولنے ہیں ایک سانس میں نہیں بواکے گا اس کو سانس آجے گا بیچ میں مطلب وہ سانس چڑ جاتا ہے تو سنگل موسٹ اپورٹنٹ جو پیشنٹ کو دیکھنے والی چیز ہے جو سائن ہے وہ سنٹنس ہے کہ ایک سنٹنس ایک بریتھ میں کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا اور سنگل موسٹ اپورٹنٹ انویسٹیگیشن سے پلنری ایک سپریٹ کی فلوریٹی اس کا آنسر ہوتا ہے باقی کیا چیزیں ہوتا ہے رسپریٹی ریٹ مور دن 25 ہو جاتا ہے میں نے کہتا ہے نورمال 16 to 20 ہے ہارٹ ریٹ مور دن 110 ہو جاتا ہے نورمال 70 to 80 پر منٹ ہوتی ہے بیٹس پر منٹ اب ہمارے باست ہم نے ڈیاغنوزز اسٹیبلش کر لیا اگلا وہ کچھ تک ہے لائن آف مانیجمنٹ لائن آف مانیجمنٹ ہمارے باست 3 ہی مین چیزیں جو ہونی چاہیے سب سے پہلی ہے اکسیجن تھیرپی آپ نے فوری دور پر پیشن کو اکسیجن دینا سرارٹ کر دیں 92% تک اس کی سیچوریشن کو ملٹین کرنے کوشش کرنے برنا پیشن کو لاب سونے لگ جاتا ہے ساتھ آپ نے اس کو نیبلائزر سے برونکو ڈیلیٹر شورٹ اکٹنگ یاد اکیوٹ فیز میں کبھی بھی آپ لانگ اکٹنگ ڈیلیٹر نہیں دیں گے شورٹ اکٹنگ سال بیٹر مول بغیرہ دینا ہے ایم ساری پیشن ویڈیو میں مجھے زہن میں نہیں ہا رہا تھا شورٹ اکٹنگ ڈیلیٹر کو میں نے شاید لانگ اکٹنگ کہہ دیا ہے it is a شورٹ اکٹنگ ڈیلیٹر ٹیپ ڈیلیٹر ٹیپ ٹھیک ہے تو آپ نے جو بھی سب سے اچھے تو بیٹا اگرنسٹ ہی ہوتے ہیں لیکن آپ مسکر انکوالین اگرنسٹ یا نکر اپروپیم وغیرہ بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ سال بیٹر مول ڈیلیٹر ٹیپ کو شورٹ اکٹنگ ڈیلیٹر ٹیپ ڈیلیٹر ٹیپ ڈیلیٹر ٹیپ ڈیلیٹر ٹیپ ڈیلیٹر ٹیپ ڈیلیٹر ٹیپ ٹھیک ہے آپ نے اس کو پتشم اور مگنیشم کی سپلیمنٹیشن الگ سے دینی ہوتی ہے اگر سپوز آپ نورمال سلائن دینے ہیں اگر پیشن کو تو نورمال سلائن میں سرپ نسل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو لازمی ساتھ پتشم دینے ہیں کیونکہ سال بیٹر مول وہ پتشم کے لیولز کو باڈی میں کام کر دیتا ہے اور مگنیشم بھی پیشن کا فلویڈز کی ریڈیوز کے سپوزیدیوز کے بیٹر مول اگر آپ رنگرز لابٹیٹ دے ہیں تو پھر آپ کو ایک دفعہ بہتر ہوتا ہے کہ پیشن کا سیرم ایک درمی کروانے کے دیکھ لیں کتنی زیادہ ریڈیوز پیشن پیشن اگر وہ زرہ سا بھی اس پہ کوئی پور پروگنوستک سائن آتا ہے زرہ سا بھی اس کی حالت detiration کی طرف جاتی ہے تو آپ پروگنوستک سائن آتا ہے اگلا آپ کا اسی کا پارٹ ہوتا ہے کہ what are the bad prognostic سائن تو اس میں کوئی ایسی موشکل بات نہیں یہی باتیں انکو دوبارہ لکھیں گے پلندری expiratory flow rate 33% سے بھی کم ہو جائے جتنا ہونا سے یہ 33 50 ہوتا ہے 33 سے کم ہوتا آگر آپ کو نظر اگر پارشل پیشن اوکسیجن جو ہے یعنی ABGs آپ ملے گا وہ لیس تن 60 ملیمیٹر اوکسیجن کے لئے پارشل پیشن جو ملیمیٹر پیشن ملیمیٹر ملیمیٹر اگر پیشن سے کم ہو تا کو ملیمیٹر ہالانکہ تھیرپی بھی دے پارشل پیشن پیشن جو نورمان میں نے آپ کو بتا جائے 35 سے 45 ہوتا ہے وہ آپ کا وہ بھی 55 کروز کر رہے برطلاق وہ بڑھتا جا رہا ہے ہائپرکپنیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ست پیشنٹ سائنوزڈ ہو رہا ہے اس کا سنٹر سائنوزڈ ہو رہا ہے اس کا نیلا ہینا پڑھتا جا رہا ہے پیشنٹ کی ریسپیری ایفرٹ کام ہو رہی ہے ہارٹ ریٹ بڑھڑ ہے ریسپیری ریٹ بڑھڑ ہے ہائپوٹینشن ہو رہی ہے پیشنٹ آپ کو لگ رہے کہ اپنی conscious state سے باہر جا رہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں پور پروگروسٹکس ہیں جو سارے لکھنے ہیں میں نے حالی آپ کو تین لکھ کے بتائیں ہیں سارے لکھنے ہوتے ہیں تو ایسے میں پھر آپ نے پیشنٹ کو دیکھنا ہے کہ بھی کیا پروبلم چلی اور اگر اس طرح سے ventilation آپ کی maintain نہیں ہو پا دی تو آپ پہ سب سے پہلے آپ کا کام ہوتا ہے کہ اس کے airway کو maintain کرنا ہے اس کی ventilation کو continue رکھنا ہے تو آپ اس کو bronchodilator زیادہ سٹیرویڈ زیادہ سٹیرویڈ زیادہ سٹیرویڈ زیادہ سٹیرویڈ زیادہ سٹیرویڈ دیتے ہیں یا bronchodilator میں آپ ایڈ کر دیتے ہیں کوئی اپنا لکھوٹرین ریسیپٹر انٹیگونیسٹ وغیرہ جو کہ مزید ایکشن دے اور اگر پھر بھی نہیں کچھ ہوتا تو آپ نے لازمی بھی mechanical ventilation patient کو دیں گے اس سے پہلے کہ وہ کام ہوتا جائے تو یہاں پر یہ بات ہمارا استما مالا ختم ہو جاتا ہے ابھی ہم آگے سے پی ڈی شرارٹ کریں گے i'll start general surgery also along with that کسی کوئی مستہ ہوئے can ask me thank you